جس خبر سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ کل کیا فالو اپ ہے کل جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ایک اور معاملہ سامنے آیا اور ہزاروں پیجوں پر مشتمل پندورا باکس جو ہے وہ کھل چکا ہے اس میں اب سرکار بھی جاگ چکی ہے اور سرکار کے ساتھ ساتھ کچھ اور نام بھی سامنے آیا ہے یعنی کل سے جو ہزاروں نام تقریباً ملک کے اندر تین سو ایسی شخصیتوں کے نام آئے ہیں جنہوں نے آفشور کمپنیاں بنائی ہے اور ہزاروں قرور ملین جو ہے وہ وہاں پر ٹرانسفر کر دیا اور سرکار کو شاید بنگ بھی نہ لگے لیکن سرکار نے یہ بھی ضرور کہا کہ کچھ معاملات میں پہلے ہی ان کو خبر لگ گئی تھی بہرحال وہ جو خبریں تھی اسی طریقے سے برسگیر کے مختلف حصوں میں جب آپ نظر ڈالیں گے تو مختلف علاقوں کے اندر یہ پندورا جو معاملہ ہے پیپرز ہے اس کی خبر سامنے ہے تو کل رات دیر گئے جب یہ خبریں لگاتار گشت کر رہی تھی اور نام سامنے آ رہی تھے تو سرکار نے کہا جی سی بی ڈی ٹی پروب جو ہوگا یعنی اب اس میں تحقیقات ہوگی اور بازابتہ طور پر ایجنسیا متحرک کر دی گئی ہے نمبر ون جہاں سرکار نے کہا پروب ہوگا تحقیقات ہوگی وہیں پر تین سو افراد کی فرست میں کھیل شائقین کے لیے بھی خبر ہے کیونکہ آفشور پورپرنٹ کے اندر اب آئی پی ایل ٹیم راجستان رویل اور کنگز الیون پنجاب کا نام بھی شامل ہو گیا ہے یعنی تحقیقاتی رپورٹ جو سامنے رکھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ دونوں ٹیموں کا بھی جناب اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ پینڈورا پیپرس میں نام ہا رہا ہے اتنا ہی نہیں کہ سابق چیف آر ملیٹری انٹیلیجنس یہ ایک بہرہ اہم ترین عہدہ ہوتا ہے جی آرمی کے اندر چیف آر ملیٹری انٹیلیجنس ان کا نام بھی سامنے آیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھئے انہوں نے بھی تقریباً ایک ملین کے قریب پاسا جو ہے وہ لگایا ہے اس طریقے کی سی فورش اور کمپنی کے اندر اور انہوں نے اپنی شناخت جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا پینڈورا ووکس کی طرف سے کہا گیا ہے اور سرکار نے کیا کچھ کہا ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ سنٹر بورڈ آف ڈیریکٹ ٹیکسس سی بی ڈی ٹی انفورسمنٹ ڈیریکٹ ٹیٹ ریزر بینک آف ہنڈیا فینینشل انٹیلیجنس یونٹ وہ جی ان سب پینڈورا پیپرز کی اب انویسٹگیٹ کرے گی نمبر ون اور بازابتہ طور پر یہ کہا گیا کہ آئی سی آئی جے نے جو بڑا خلاصہ دنیا بر کے کئی ملکوں کے لیے کیا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن آئی سی آئی جے کی ریپورٹ کا حوالہ بناتے ہوئے ہم اب ان سبھی تین سو لوگوں کی کاروائی کریں گے ان تین سو لوگوں سے پشتاش کریں گے جن کے نام سامنے آئے ہیں تو سرکار نے کل پہلے دن شام ہوتے ہوتے اس بات کا اعلان کر دیا تو اب جب میں آپ کو یہ انویسمنٹ کی بات بتا رہا ہوں تو فورشور جو کمپنیاں ہیں آفشور کمپنیاں جو ہیں اس میں آئی پیل کی ٹیم کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ روائل ملٹی سپورٹ پرائیوٹ لیمیٹڈ جو راجستان روائل کے مالک ہے جو ڈی پی ایچ ڈریم پرائیوٹ لیمیٹڈ یعنی کنگ سلیون پنجاب ان کا بھی لگاتار یہ نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور ریٹائر راکیش کمار جو بڑے اہم ترین عہدے پر رہے ہیں سال دوہزار سولہ میں ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے بھی شیل کمپنی ایک بنائی ہے اور اپنے بیٹی اور ایک اور آدمی کے ساتھ یہ پواملہ جو ہے وہ چل رہا ہے تو یہ جب یہ معاملے سامنے آ رہے ہیں تو حضب اختلاف کی طرف سے بھی سوال آپ کی بوچھاڑ جو ہے وہ ہو رہی ہے تاہم سرکار نے بروقت یہ اعلان کر دیا ہے کہ فیلال اس پورے معاملے میں تحقیقات ہوئی یہاں تو یہ بات ہے اب ذرا سرحت کے اس پار پاکستان کی بات کریں کیونکہ پاکستان کے اندر جہانگی ترین سے لے کر بڑے نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں وہاں پر عمران خان کی کیا کچھ پالیسی ہے تو عمران خان نے کہا کہ پہلے ہی ان کا موقع یہ ہے کہ پاکستان کی جو قومی سرمایہ ہے اسے منتقل ہونے نہیں دیا جائے گا اور اگر یہ پینڈورا پیپر صحیح ہے اور ان کی تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے یہ واقعہ تن ملک کے ساتھ گداری کی گئی ہے تو اب اس پر کاروائی ہوگی اسی طریقے سے کاروائی ہوگی جس طریقے سے ہم نے سابقہ میمبرز کے لیے کیا یعنی سیدھے سیدھے سے انہوں نے نام لیا تھا نواز شریف اور دیگر لوگوں نے کہا کہ جیسے وہاں پر کاروائی ہوئی ویسی کاروائی یہاں پر بھی تو فیلال دنیا بر کے کئی حصوں کے اندر پینڈورا پیپرز نے طفان مچا دیا ہے بھارت پاکستان کا حال تو ہم نے آپ کو بتا دیا روس تک بات چلی گئی ہے سعودی عربیہ تک معاملہ ہے اور معاملہ کئی اور خلیجی ملکوں کا بھی ہے تاہم وہاں پر کیا کچھ ہوگا اس کا ہمیں بھی انتظار رہے گا لیکن آئی سی آئی جی کی طرف سے جو کام کیا گیا ہے اس کی سرحانہ اب عالمی اداروں کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے تو یہ بات تھی جنا پینڈورا پیپرز کے حوالے سے کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ تھا اور اس کا بریک ٹھو کیا کچھ ہوا ہے رات کو کیا کچھ سرکار نے فیصلہ لیا آپ کے سامنے ہم نے خبر رکھا